نمسکار میں ہوں راخل راجپوت اور خبر پردیش کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ لگنا اسے بڑی خبر پلوی پٹیل اور کشنا پٹیل کو پولیس نے رہا کیا دراصل اس سے پہلے عراست ملیا گیا تھا پلوی پٹیل کشنا پٹیل کو پولیس نے اب رہا کیا کیشو دیو مور امبرکاش راجبر کو بھی رہا کیا گیا تیس بی ایس پی ادھاکش امبرکاش راجبر کو رہا کیا گیا پلوی پٹیل اور کشنا پٹیل کو پولیس نے رہا کیا بڑی خبر آپ کو اتارے سے پہلے راست میں انہیں لیا گیا تھا درسل سنیلال پٹیل کی جہنتی کلیکار جس طرح سے اندراغ راہ دھی پرتشتان مکارکرم جہاں پلوی پٹیل کرنے والی تھی حالانکہ انہیں اجازت نہیں دی گیا اس کے بعد دھرنے پر وہ بیٹھ گئی تو اس بھی ویدھائی کا اور اپنا دل کمیروادی کی نتا پلوی پٹیل اور ان کی ماں کشنا پٹیل کو رہا کیا گیا ساتھ اکیشو دے مورا اور امپرکاسٹ آج بھر کو بھی چھوڑا گیا لکنو میں پولیس نے ان چاروں نیتاؤں کو اس سمیں حراست میں لیا تھا جب پلوی پٹیل اپنے سمرتکوں کے ساتھ اندراغادے پرتشتان جا رہی تھی جہاں ان کی بڑی پہن اور کیندری منتری انپریہ پٹیل پتا سنیلال پٹیل کی جہنتی پر کارکرم کا ایوجن کر رہی تھی پولیس نے دونوں پکشوں کے بیچ ٹکرا اور روکنے کے لیے پلوی پٹیل کو حراست میں لیا تھا اب انہیں چھوڑ دیا گیا اپنا دلکیس انستاپک سنیلال پٹیل کی دو بیٹیاں انپریہ پٹیل اور پلوی پٹیل کے بیچ پہلے سے ہی سیاسی ورچس کے لیے اداوت جاری ہے نیوہ بھی بات سنیلال پٹیل کی جہنتی کو منانے کے لیے ہال بوکنگ کو لے کر شروع ہوا پلوی پٹیل نے انپریہ پٹیل پر سازش کا آروپ لگایا ہے ڈاکٹر سنیلال پٹیل کی راجنتی کے لیے وراثت کو لے کر انپریہ پٹیل اور بہن پلوی پٹیل کی پارٹیوں کے بیچ ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی ہے سنیلال پٹیل کی لکھنوں میں تیہترمی جہنتی کو منانے کے لیے اندرہ گاندھی پرتیشتھان میں بوکنگ کو لے کر آروپ پرتیاروپ لگایا گئے آروپ ہے کہ کرشنہ پٹیل اور پلوی پٹیل نے کئی سبحہ گاروں میں کائکرم کی اجازت مانگی لیکن اجازت نہیں دی گئی جس پر انہوں نے انپریہ پٹیل پر سازش کرنے کا آروپ لگایا میں اسی پیتنا جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے ہر نیم کانون کا پالن کرتے ہوئے میں نے فیز جمع کری میں نے کمپلائنس لیا میں نے پرمیشن لی پھر اس کے وابجود آپ نے میری پرمیشن ایک جگہ نہیں تین تین جگہ سے کیوں کینسل کر دی سونے لال پٹیل کے وراثت کو لے کر بہنوں میں پہلے سے ہی کئی موقعوں پر ویباد نظر آیا 2014, 2017, 2019 اور 22 کے نتیجوں کے بعد گرمی سماج کی ایک بڑی چھترب کے روپ میں اپنا دل ایس کی ادھیاکش انپریہ پٹیل اُفر کر سامنے آئی جو راجنتی سونے لال پٹیل نہ شروع کی تھی اسے انپریہ پٹیل آگے بڑھاتی دیکھتی ہیں لیکن ان پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں انپریہ کے پتی غصہ اس کی سواب نے کیا بارہ سال سے میں جھیلتے 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 ٹوٹ چکی ہوں جب سے یہ پرتاب گھڑکا چنا ہوا اس کے بعد سے میرے آنکھ کرائم کی پولیس روچ بیٹھی ہے اصل میں سونے لال پٹیل کے پریوار میں کافی سمیہ سے بیٹھیوں کے بیچ ویراثت کو لے کر جنگ چل رہی ہے ابھی تک اس معاملے میں تیسری بیٹھی خاموش تھی لیکن اب اچانک چھوٹی بیٹھی مکھر نظر آ رہی ہیں ٹیم نیوز اسٹیٹ پٹیل مینوں کے بیچ ویراثت کی جنگ چھڑی ہوئی ہے سونے لال پٹیل کی جہنتی منانے کو لے کر دونوں پٹیل پہنے آمنے سامنے ہیں اب یہ جنگ سیاسی رنگ لے چکا ہے ایس پی ادھاکش اکلیش شادہ اور ایس بی ایس پی ادھاکش اوم پرکاش راج بھر نے بھی پلوی پٹیل کو جہنتی منانے کی لیے لکنوں میں ہال نہ ملنے پار پردیش سرکار پر نشانہ سادھا ہے اور اگر نہیں ہال ملا ہے تو سرکار نہیں چاہتی ہوگی کوئی کارکرم ہو سرکار اسی طرح کام کر رہی ہے بی جے پی کی وہ اپنے آئیو جن اپنے کارکرم تو کر سکتی ہیں لیکن دوسری پولٹیکل پارٹی اگر کارکرم کرے گی تو اس پہ پاوندی لگی ہوگی تو جب اپلائی تین جگہ انہوں نے کیا تو اگر ہندرپتشتان میں نہیں ہے تو ان کو دوسری جگہ دے دینا چاہیے تو یہ تو سرکار اس راستے پر ہے کہ جو ان کا جنجونہ بجاوے تو وہ ٹھیک ہے جو کہ جنجونہ کی آواز گڑ بڑ ہے تو گڑ بڑ ہے پھر کسی مہاپورس کی جہنتی کوئی دھرنا پردرسن کوئی کر نہیں رہا ہے کوئی آندولن تو کوئی کر نہیں رہا ہے بھائی کسی مہاپورس کے اکرٹیت اور بڑکتیتوں پر چرچہ ہوتی ہے جہنتی میں ہی ہوتا ہے تو اس کو کرنے سے روکنے کا مقصد بھائی آپ سرکار میں ہیں آپ کسی کو چلنے نہیں دیں گے سرکار میں ہیں تو کوئی کام نہیں کرنے دیں گے کسی کو تو جس طرح سے سنیلال پٹیل کی جہنتی منانے کو لے کر اندرہ گادے پردشتان بھک کرنے کو لے کر سیاست ہو رہی ہے کیونکہ یہ سیاست وراست کی ہے جس طرح سے پلوی پٹیل کا آروپ ہے کہ انہوں نے تین جگہ اپلائی کیا لیکن نکار دیا گیا اور وہیں ٹکراؤ کو روکنے کیلئے پولیس پرشاسن نے بھی پلوی پٹیل کو پہلے ہراست ملیا حالانکہ اب چھوڑ دیا بڑی خبر آپ کو اس پک کی بتا دے انہوں سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ریب کی آروپ ایس پی نے تاکہ بیٹے کی سمپتی قر کی گئی تو بڑی خبر انہوں سے آپ کو بتا رہے ہیں تین دشملہ اکارٹ کروڑ کی سمپتی قر کی گئی انہوں سے بڑی خبر اس پک کی پولیس نے مرادی کروا کر کاروائی کی ہے تو یہ تصفیریں دیکھئے مرادی کروا کر سمپتی قر کی کاروائی کی ہے تو ریپ کیاروپی ایس پی نیتا کی بیٹے کی سمپتی کور بڑی خبر اور ساتھی ساتھ تصفیر جس طریقے سے منادی کروائی گئی تین دشملہ ایک آٹھ کروڑ کی سمپتی زلا پرشاسن نے کور کرائی ہے پولیس نے ڈگڈگی بجا کر منادی کرائی اور اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے ڈی ایم کر چکے ہیں گینگسٹر ایک کو لے کر کاروائی ریپ کیاروپی ایس پی نیتا کی بیٹے کی سمپتی جس طریقے سے کور کی گئی وہ تصفیر آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس پرشاسنک عملہ یہاں موجود رہا ہے اس طوران یوپی میں یوگی سرکار کی واپسی کے بعد ایک بار پھر بدماشوں کے خلاب کور کی والی کاروائی شروع ہو گئی ہے تصفیر آپ کو دکھاتے ہیں یہ تصفیر دیکھیں پاس تصفیر پہلی تصفیر پتے پور کی ہے جہاں پرشاسن نے بدماش زمیل کی چھتیس لاکھ کی زمین کور کی دوسری تصفیر ہردوئی کی ہے جہاں پرشاسن نے پولیس کے موجودگی میں بارہ لاکھ کی زمین زبط کی یہاں مرادی کروا کر گرامڑوں کو سوچید بھی کیا گیا تیسری تصفیر میرٹ کی ہے جہاں پولیس نے انٹرنیشنل ڈرگ مافیا تسلیم کی دو کروڑ سے ادھک کی قیمت کی اویس سمپتی کو زبط کیا چوتھی تصفیر دیوبند کی ہے جہاں وید اجکرمار پر بھولڈوزر والی کاروائی کی گئی پانچمی تصفیر سیتاپور کی ہے جہاں گینگریپ اور بھوم آپیا مجیب احمد کی سواتین کروڑ کی سمپتی پرشاسن نے کور کی ہے سیتاپور سے بڑی خبر پولیس نے بھوم آپیا مجیب احمد کی سمپتی کور کی سواتین کروڑ کی سمپتی کو کور کیا نوٹس چسپا کیا گیا ایک آوازی پلوٹ کی کامرشل زمین ایک آواز یوگ مکان اور دکان کو سیز کیا گیا تو پولیس نے بھوم آپیا مجیب احمد کی سمپتی کور کی سیتاپور سے بڑی خبر آپ کو اس وقت کی بتا رہے سواتین کروڑ کی سمپتی کو کور کر نوٹس چسپا کیا گیا ہے میرٹ میں آج پولیس نے جتا دیا کہ یوپی میں کانون کا ہی راج ہے میرٹ پولیس نے انٹرنیشنل ڈرگ مافیا تسلیم کی دو کروڑ سے ادھک قیمت کی اوید سمپتی کو ضب کیا پولیس نے ڈرگ کا اوید کاروبار کرنے والے تسلیم کی مہتاب میں بنید تین دکانوں کو سیز کیا ہے اس سے پہلے بھی پولیس مافیا کی تین کروڑ کی سمپتی سیز کر چکی ہے میرٹ کے مچہران مہتاب اور لساڑی گیٹ پر شنیمار کو جب انٹرنیشنل ڈرگ مافیا تسلیم پر کاروائی کرنے پولیس کا بھاری عملہ پہنچا تو پورا علاقہ خاکی ہو گیا نشے کا عوائد کاروبار کرنے والے تسلیم کی تین دکانوں کو پولیس نے سیز کر دیا یہ چودہ ایک کی اندر جو ہیں ان کی آج تین دکانیں کور کری جا رہی ہیں جن کی ورطمان میں جو بازار جمولیا دو کروڑ سے اوپر ہے پچاس سے زیادہ مقدمے پنچے کرتے ہیں الگ الگ تھانوں میں اور ان کی اور بھی تو پروپٹی اگر ہوگی تو اس کی بھی جانش کری جا رہی ہے جس علاقے میں کبھی پولیس گھسنے سے ہچکچاتی تھی اس علاقے میں پولیس نے چودہ ایک تحت کسلیم کی تین دکانوں پر پورکی کی کاروائی کی جس کی قیمت دو کروڑ سے زیادہ بتائی گئی ہے اس کاروائی کے پہلے پولیس نے باقاعدہ اعلان کر جنتہ کو اس کی جانکاری دی ابھیوگ تہاجی تسلیم جو کی مافیا ہے اس پر پچاس سے ادھک ابھیوگ ہیں اس کی بیویچنا سے اس کے پاس میں کافی اپرادی قرطیوں سے ارجش سمپتی چنیت ہوئی ہے اسی کے کرم میں آج یہ اس کی اس مارکٹ میں تین دکان ہیں جن کو دھارہ چودہ بان گینگشٹر ایکٹ کے تحت پورک کیا جا رہا ہے یہ گھنی مستی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اگر پولیس آتی تھی اس کو پترہاو جھیلنا پڑتا تھا اس کو ویروت جھیلنا پڑتا تھا لیکن اب فیئر لیس ہیں بینہ ڈر کے یہ پولیس سورس کھڑی ہے کوئیک ایکشن ٹیم پولیس کی یہاں پر کھڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ نسیم میڈیکل سٹور جو فرنٹ سے یہ دکان دکھائی دیتی ہے میرٹ پولیس نے پہلے دکانوں کا تعلہ توڑا اور دکانوں کا معاینہ کیا اس کے بعد دکانوں پر اپنا تعلہ جڑ کر اسے سیل کر دیا اور شکر پر ساف ساف لگ دیا کہ کس کاروائی کے تحت یہ دکانیں سیل کی گئی ہیں چندرکان جی دو دکانیں تو آپ نے سیل کر لی ایک دکان اور باقی بچی ہیں ٹوٹل تین دکانیں ہیں ایک یہ ہے ایک بیچ میں اور ایک آنے پہ ہے آنے پہ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور سمپتیس کی پتہ چاہیے اس کے ہم جانش کر رہے ہیں کہ اور پانکھاں پہ انہوں نے پروپرٹی ہے جو ابھیت ترکیسے انہوں نے کٹی کری ہے چاہاں ان کے نام پہ ہو چاہاں ان کے پروپر جنوں کے نام پہ ہو تو اس کے ہم جانش کر رہے ہیں جیسے اگر پروپرٹی آئے گے تو ہم اس پر بھی ترکیسے تسلیم پر کئی تھانوں میں پچاس ادھک ماملے درز ہیں دوسرے جلے میں بھی اس کا کاروبار فیلہ ہوا ہے میرٹ دیہات اور کینک علاقے میں بھی مافیا کی عوید سمپتی بتائی گئی ہے جلدی وہاں بھی کانون کا ہتوڑا چلے گا اور کورکی کی کاروائی ہوگی اب تسلیم کے تعلی کی جگہ پولیس کا تعلی ہے اور اس تعلی پر سیل ہے اس پولیس کی اور ساتھ میں دوسری سیل بھی اب پولیس لگا رہی ہے اس تعلی کی یہ سیل براتی ہے کہ یوپی میں اب کانون کا راج بلند ہے اور میرٹ میں پولیس اب کسی بھی ککھیات علاقے میں بے روک ٹوک ایسے ہی کاروائی کرتی جا رہی ہے ویڈی جنرلیس نوین پال کے ساتھ ابشک شرما میرٹ نیوز اسٹیٹ اتر پردیش یوپی سرکار نے پولیس محکمے میں بڑے پیمانے پر توادلے کیا ہے کئی زلوں کے کپتان بدل دیے گئے جن زلوں کے اس پی بدلے گئے ہیں ان میں مضبطن اگر سہارنپور مطرہ گورکپور گونڈا ایوڈیا اور پریاغ راج کے پولیس کپتان کے ساتھ گازیپور بجنور مرزاپور کازگنج اور امیٹھی میں بھی نئے پولیس کپتان کی تیناتی کی گئی ہے شلیش کمار پانڈے کو ایوڈیا سے پریاغ راج عجی کمار کو پریاغ راج سے سہارنپور کے اس پی آکاش تومر کو گونڈا کا اس پی بنائے گیا ہے گازیپور کے اس پی رام بدن سنگھ کو نوڑا کمیشنیٹ میں تیناتی دی گئی ہے راجیش کمار شروعہ ستو کننوج کے نئے اس پی ہوں گے گورکپور کے اس پی ویپنٹادا سہارنپور کے نئے اس پی ہوں گے مطرہ کے اس پی گھر و گروہ اور گورکپور کے اس پی ہوں گے مزفر نگر کے اس اس پی ابھیشیق کی آدھو کو مطرہ کا اس پی بنائے گیا ہے امروحہ کے اس اس پی بینیت جیسوال کو مزفر نگر کا اس پی بنائے گیا ہے دعوت اسلامی کا کانپور کننیکشن سامنے آنے کے بعد یو پی ایٹی ایس پورے معاملے کی جڑ کو تلاشنے کے لیے عدیپور پہنچی کنیال آلتیا کان کے آروپیوں سے جڑے تتھیوں کو جاننے کے لیے راجستان پولیس سے بات چیت کی حالانکہ اس دوران یو پی ایٹی ایس کو آروپیوں سے پوستاج کا موقع نہیں ملا لیکن راجستان پولیس کے اور سے پورے معاملے کی جاچ میں ملے ثبوتوں تکیوں اور انفرمیشن کو یو پی ایٹی ایس نکل اپ کیا ہے عدیپور اتیا کان کی جاچ نائے کر رہی ہے ایسے میں یو پی ایٹی ایس نائے کے بھی سمپرک میں ہے دونوں آروپیوں سے پوستاج میں نائے کے ہاتھ لگے ثبوتوں اور تمام ڈیٹا ساجہ کرنے کی برے لی میں مولانا توقیر رزا نے عدیپور اتیا کان کو لے کر بی جے پی پر نشانہ سادہ ہے توقیر رزا نے کہا کی گھٹنا میں بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہاتھ ہے ساتھ انہوں نے کہا کی کنہیہ کے ہتیاروں کو فاسی کی سزا دی جانی چاہیے تو سر سن سے جدا کرنے کا تو کہیں کوئی مطلب بنسا ہی نہیں ہے اور یہ نہ کوئی اسلامی نعرہ ہے نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یہ بار بار واضح کر دیا گیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام سے ان کا تعلق جوڑا جا رہا ہے ان کا نام مسلمان ہے لیکن یہ آر ایس ایس کے رابطے میں تھے الفسنکھت مرچہ کے رابطے میں تھے اور یہ پیڑ ہیں یہ لوگ یا ان کو کوئی اور کسی قسم کا لالج دینے کیونکہ اگر انہوں نے مسلمان کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے نوپور شرمہ کی ناراضگی کی وجہ سے یا کردھے یا لال کردھے یا لال کے پریبار کے غم میں میں برابر کا شرک ہوں پارٹی کر سکتی ہو کرتی رہی ہے اور ان کے پاس پروپوگینڈا کے لیے بہت بڑی مشینری ہے سچ کو جھوٹ بنانا جھوٹ کو سچ بنانا بیدہ تین جون کو کانپور میں ہوئی انساں ماملے میں پولیس کمیشنر نے بڑی کاروائی کی ہے ماملے میں دو تھانا پرواری نیلمبیت کیے گئے ہیں ساتھ ایک پولیس کرمی کو لائن حاضر کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق پولیس کمیشنر نے بوال والے علاقے بیگم گنج کے تھانے دار نواب احمد اور بجریہ کے تھانے دار سنتوش سنگھ کو جہاں سسپنڈ کر دیا ہے وہیں چمن گنج انسپیکٹر جینیندر سنگھ کو لائن حاضر کیا ہے بدائیو سے بڑی خبر پولیس کی گرپ میں دو بدماش تمنچے کے ساتھ شاتیر گرپتار کیے گئے تو بڑی خبر آپ کو بدائیو سے بتا رہے جا پولیس کی گرپ میں دو بدماش ان شاتیروں کے پاس سے دو تمنچے بھی پولیس کی تیم نے برامت کیا ہے تو تمنچے کے ساتھ گرپتار پولیس کی گرپ میں دو بدماش تصویریں آپ کو دکھا رہے جس طریقے سے گرپتار کی گئی ہے پولیس کی گرپ میں دو بدماش تمنچے کے ساتھ شاتیر بدماشوں کی گرپتاری ہوئی ہے تو بڑی خبر بدائیو سے ساتھی ساتھ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پولیس کی گرپ میں دو بدماش آئیں بدائیو سے بڑی خبر تمنچے کے ساتھ شاتیر گرپتار بڑی خبر آگرہ سے بلاغر مرڈر کیسٹ میں نیا خلاصہ ہوا ہے بلاغر مرڈر کیسٹ میں نیا ویڈیو سامنے آیا پلیٹ کے اندر کا ویڈیو سامنے آیا مرڈر کے بعد پلیٹ کے اندر کا ویڈیو پلیٹ میں بکھرا ہوا ہے سارا سامان پلیٹ سپک کر ردکہ کی ہتیا کی گئی تھی تو آگرہ میں بلاغر مرڈر کیسٹ میں نیا خلاصہ ہوا رہے ہیں بلاغر مرڈر کیسٹ میں اب ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ ویڈیو بلاغر کی ہتیا کے بعد سامنے آیا ہے وائرل ہوئے ویڈیو فلیٹ کے اندر کا ہے بلاغر ریتکہ کوئی اسی فلیٹ سے نیچے پھکا گیا تھا ہتیا کی گئی تھی اس کے بعد یہ ویڈیو بنایا گیا وائرل ویڈیو میں سابطور پر دیکھ رہا ہے ایک بڑا سا فلیٹ فلیٹ کے ہر کونے میں سامان بکھرا ہوا ہے بتایا جارہ کی بلاغر ریتکہ کو چوتھی منزل سے نیچے پھکا گیا حالکہ اس سے پہلے فلیٹ کے اندر جم کر جدو جہد ہوئی فلیٹ کے اندر کی تصفیر دیکھ کر ساف لگ رہا ہے کہ ہتیاروز سے ریتکہ نے دو دو ہاتھ بھی کیے جس کی وجہ سے فلیٹ کا سامان بکھرا ہے ہر کونے میں بکھرا ہوا سامان دکھائے دے رہا ہے کہیں پر زمین پر پڑے کپڑے تو کہیں گملے پڑے بھی دکھائے دے رہا ہے ساب طور پر اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ ریتکہ کو پھیکنے سے پہلے فلیٹ کے اندر جم کر آتا پائی کی گئے فلحال یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں جم کر وائرل ہو رہا ہے نوڑا کے سیکٹر نو میں پولیس نے محلاؤ سے چھڑ چھار کرنے والے آروپی کو گرفتار کیا ہے آروپی بائیک سے محلاؤ کا انتظار کرتا تھا پھر انہیں سنسان علاقے میں لے جا کر چھڑ چھار کرتا تھا تو پولیس نے آروپی کی بائیک بھی برامت کی بائیک سے محلاؤ کے ساتھ چھڑ چھڑ چھار آروپی کرتا تھا پولیس نے گرفتار کیا ہے بچنور میں پرتشنس سرافہ دکان سے بیٹے دن ہوئی لوٹ کے معاملے کا پولیس نے کھلاسہ کیا ہے پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے جبکہ فرار دوسرے آروپی کی تلاش جاری ہے لوٹ کی واردات سی سی ٹی بے میں قید ہو گئی تھی جس کے آدھار پر پولیس کی جاچ جاری ہے تو لوٹ کی واردات جس دن ہوئے وہ تصبیر آپ کو دکھا رہا ہے وہیں اس کے بعد آروپی کی گرفتاری پولیس ٹیم نے کی ہے اس کے لئے پھوٹے سے پہچان ہوئی اس کے حولیہ کے اویل دوس اور آف نے ایک سویاں پہچان کیا یہ دونوں اوگیت ہمپال کے رہنے والے ہیں سرولانش ٹیم، سوارٹ ٹیم تتہا تھانا نجیب آباد کے پولیس نے سویٹ آپریشن کے تحت اس کو گرفتار کیا یہ اویل اپرات کرنے کے بعد مپال چلے گئے تھے دوبارہ اپرات کرنے کے لئے آئے تھے جو آجات چوک سے کل گرفتار کیا جیا ہے امیٹے کے شکل بازار تھا رہا شیطر میں پیتا کا انتیم سنسکار کرنے کے لئے پریبار کل سے انتظار کر رہا ہے دراصل مرتق نے اپنے ہی زمین پر انتیم سنسکار کرنے کی اچھا ظاہر کی تھی جس پر چالیس سالوں سے دبنگوں کا قبضہ ہے وہی سوچنا پر پہنچی پولیس ابھی تک انتیم سنسکار نہیں کروا پائی ہے ہمارا یہ تین چار سال سے ہمارا ان کا حلقہ پول کا بیواد چل رہا تھا اس کے بعد میں چالیس سال سے ہمارا قبضہ ہے یہاں پہ قبضہ کی قارن ہم نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا نہیں ہمیں کبھی کچھ کہا آج ہم نے کتا جی کی مٹی دینے جا رہے ہیں یہ اپنی آپتی لگا رہے ہیں اور قبر خود چکی ہے آدھت زیادہ اور اس کے بعد میں مٹی دینے نہیں دے رہے ہیں نوڑا کو پلاسٹک مقت بنانے کے لیے پرادکر نے مہم شروع کی ہے کہ انجیو اور پرادکرر کی وولنٹیار جگہ جگہ گھوم کر لوگوں کو جاگروب کر رہے ہیں ساتھ ہی وازاروں میں سڑک کے کنارے مٹروں کے باہر پڑے پلاسٹک کے ساوان کو کلٹ کر رہے ہیں جانب تارگیٹ ہے سب ہی آر ڈیوڈوے میں جانا یعنی جتنے بھی سیکٹر ہیں سب کا نوڑا میں اپنا آر ڈیوڈوے ہوتا ہے دوسرا ہر سوسائیٹی ہر سوسائیٹی کے آر ڈیوڈوے میں جانا تیسرا ہر نوڑا کی ہر مارکٹ کور کرنا اب ہی ہمارا جو آر ڈیوڈوے اور سیکٹرز میں بنیوی مارکٹ اب ہی ہم وہی کور کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹرگیٹ ہے جو نوڑا میں ویکلی مارکٹ لگتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ پولو دن وہیں آتی ہے مونسون کی شروعات ہو چکے ایسے میں بھاڑ والے لاکھوں میں ناؤ کی ڈیوان بھی بڑھ گئی ہے کانپور میں بھی مونسون سیزن میں ناؤ کی ڈیوان بڑھ گئی ہے ڈیوان بڑھنے سے ناؤ بنانے والے کاریگروں میں خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے کارو بار تھوڑا سچا ہو جاتا ہے پورا باریس پر نربانہ پورا 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 ہمارا اور اس کے لئے voms ہو گی تب ہی ہمارا کام ہے بھروں پورا بیٹھے رہی ہے جتی دن باریس ہوتی ہوتی ہوتا ہی میرا کام ہوتا ہے ہم لوگ پورے باریس پر نربانہ پورا تھوڑا بہت بانی آتا ہے ہم لوگ تھوڑی بہت بکری ہو جاتی دال لوٹی چلتا رہتا ہے 9 تیار گندے کے رائے برے لی اگرہ سے بڑی خبر کے اندرے منتری اس پی سنگھ بھگیل نے سمکشہ بیٹھا کی اندرے سرکار کی اوچھ راو کی سمکشہ کی گئی میٹنگ میں کئی مددوں پر وستار سے چرچہ کی گئی ڈی ایم سی ڈیو اور نگر آئکتھ وی شامل میٹنگ وستار سے چرچہ کی گئی تو کیندری منتری اس پی سنگھ بھگیل نے سمکشہ بیٹھا کی آگرہ میں کیندری منتری اس پی سنگھ بھگیل نے کیندر سرکار کی اوچھ راو کلی کر ادھکاروں کے ساتھ سمکشہ بیٹھا کی بیٹھا کے دوران سڑکوں کی گھٹیاں نرمان پار کیندری منتری نے ناراضگی ظاہر کی وہیں پنشن کلی کر انہوں نے کہا کی جلدی شہر میں پارشدوں کی نترت میں قیمپ لگیں گے اور اپنے گسپلوں کے لیے خبریں جاری ہیں موسیقی